بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں خالقِ ذوالجلال کے ببرکت نام سے جس نے ہمیں انسان پیدا کیا اشرف المخلوقات بنایا سب سے بڑی بات تعلیٰ افسر نبی عطا کیا اس نبی کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گوت سے قبر کیا گوشت تک اسی علم کی حصول کیلئے آپ میں اور باقی سب لوگ سرگرداؤں سرگر میں ہیں منزل اسے ملے کی جو شخص میند کرے گا In this video we will discuss about مارکینشا introduction and structure سٹوڈنٹ آج کیس ویڈیو میں ہم نے بیسیکلی مارکینشا کی سسٹیمیٹک پوزیشن کو دیکھنا ہے اور اوور آل اس کا جو سٹرکچر ہے اور آوٹر مورفالوجی ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے تو چلتے ہیں ہم اپنی فسٹ ون سلائٹ کی طرف اگر ہم مارکینشا کی سسٹیمیٹک پوزیشن کو دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس جو ڈویجن ہے وہ برائیو فائٹا ہے اسی طرح کلاس ہپیٹی کوپس ریٹا ہے جو آرڈر ہے وہ مارکینشا لیز ہے اسی طرح جو فیملی ہے وہ مارکینشی ایسی ہے اور جینس جو ہے دیفینیٹلی یہ مارکینشا ہے تو یہ تو سٹوڈنٹ ہو گئی مارکینشا کی سسٹیمیٹک پوزیشن اسی طرح سٹوڈنٹ اگر ہم مارکینشا کی اوور آل باڈی کو دیکھیں تو دیفینیٹلی کیونکہ جو مارکینشا ہے یہ برائیو فائٹا ہے اور جتنے بھی برائیو فائٹس ہیں ان کی جو باڈی ہے وہ تھیلائیڈ ہوتی ہے تو دیفینیٹلی جو مارکینشا ہے اس کی بھی تھیلس باڈی ہوگی اس کے ساتھ سٹوڈنٹ جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو سیکس آرگن ہے جو انتریڈیا ہے یا جو آرچی گونیا ہے وہ دیفینیٹلی جو تھیلس ہے جو تھیلائیڈ باڈی ہے اس میں سکھ ہوتے ہیں اس میں دبے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ انتریڈیا ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے جس طرح یہ دیکھیں یہ جو آپ کو سٹارک نظر آ رہا ہے تو اس کو انتریڈیا فور کہتے ہیں اور اسی طرح ایسا سٹوڈنٹ جس پر جو آرچی گونیا ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے اس کو آرچی گونیا فور کہتے ہیں اور اس کے بعد جو سیکڈ مین بات ہے وہ یہ ہے سٹوڈنٹ کہ یہ جو مارکینشا کا جو سٹکچر ہے یہ ہیٹرو تھلس ہوتا ہے مین اس میں جو سیکس آرگن ہے چاہے وہ انتریڈی ہے جو آرچی گونیا ہے وہ علیدہ علیدہ تھلس پر کنسیسٹ آف ہوتے ہیں سٹوڈنٹ اگر ہم مارکینشا کی ڈسٹریبیوشن کو دیکھیں اور اس کے ساتھ دوسرا جو ہے ہم اس کے ہیبیٹیٹ کو دیکھیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آل اوور دا ورڈ جو ابھی تک سپیشیز انٹروڈیوز ہوئی ہیں جو نون سپیشیز ہیں وہ سکسٹی فائیو ہیں اس کے ساتھ سٹوڈنٹ جو مارکینشیا کی سپیشیز ہیں وہ ہمیشہ موشچر کنڈنٹ سوائل کو اور شیڈی پلیسز کو آل اوور دا ورڈ پریفر کرتے ہیں اس کے ساتھ سٹوڈنٹ ہم ویسٹرن ہمالیا کے پہاڑ کو دیکھ لیں ویسٹرن ہمالیا کی فوٹ ہیلز کو دیکھ لیں من فوٹ ہیلز کا مطلب ہے جہاں سے جو سلوپ ہے جو دھلوان ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اسی طرح من جو مونٹین ہے اس کی بیس کو فوٹ ہیلز کہتے ہیں اور جو ویسٹرن ہمالیا کی فوٹ ہیلز ہیں اس پر مارکینشیا موجود ہوتے ہیں اس طرح سٹوڈنٹ چند ایک کشمیر کے ریجن ہے ادھر بھی آپ کو مارکینشیا کی سپیشیز ملیں گے اور جو سیکرڈ ہے کہ مارکینشیا کا جو سٹیکچر ہے وہ ہمیشہ اس ہمالیا ریجن پہ موجود ہوگا جس کی جو ایلٹیٹیوٹ جو اونچائی ہے وہ ایٹ لیسٹ فور تھوزنڈ ٹو ایٹ تھوزنڈ فیٹ ہوگی سٹوڈنٹ آپ کو جتنے بھی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر ہے یا ویسٹرن ہمالیا ہے یا ویسٹرن ہمالیا کے کچھ ریجن ہیں جو چار ہزار سے آٹھ ہزار فیٹ پر ہیں تو اس پر آپ کو مارکینشیا اور اس کی سپیشیز بتیں گی اس کے ساتھ سٹوڈنٹ اس کی جو موسٹلی سپیشیز ہیں وہ ڈیفینیٹل ٹریسٹیل ہیں لیکن یہ ہمیشہ بیٹر گروتھ کے لیے موسٹلی سوائل کو اور شیڈی پلیسز کو پریفر کرتے ہیں اس کے ساتھ سٹوڈنٹ اگر ہم اس کا جو کامن ہیبیٹیٹ دیکھیں اور اس کی جو شیڈی پلیسز کو دیکھیں تو اس میں ہمیں کچھ اس کی جو کامن سپیشیز ہیں ان میں سے مارکینشیا پولی مارفہ ہے اسی طرح مارکینشیا پلمیٹا ہے اور جو تھرڈ ون ہے وہ مارکینشیا نیپلینسز ہے اس کے ساتھ سٹوڈنٹ ایک اور سپیشیز ہے جسے مارکینشیا سملانا کہتے ہیں یہ آپ کو سو تیشیا اور خاص کر پاکستان میں ملے گی اب پاکستان کے کون سے ریاض ہیں جہاں پر آپ کو مارکینشیا سملانا کی سپیشیز ملیں گی وہ سٹوڈنٹ آپ کو یہ اپٹ آباد ہو گیا مری ہو گیا ایوبیا پوائنٹ ہو گیا رتھیا گلی ہو گیا تو اس جگہ پہ آپ کو مارکینشیا سملانا کی سپیشیز ملیں گی تو یہ ایک بیسیکلی اس کا ڈسٹریبیشن اور اس کا ہیبیٹیٹ تھا آپ کو یہ کچھ سپیشیز نظر آ رہی ہیں ان میں سے جو فرسٹ ون سپیشیز ہے وہ مارکینشیا پولی مارفہ ہے یہ دیکھیں جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے اس کا جو تھلائٹ سٹکچر نظر آ رہا ہے اسی طرح جو سیکنڈ ون ہے وہ مارکینشیا پلمیٹا ہے یہ دیکھیں سٹکچر اس کا بھی آپ کو تھلس نظر آ رہا ہے اور اسی طرح جو مارکینشیا سملانا جو خاص کر پاکستان میں مجود ہیں یہ جو سٹکچر ہے یہ مارکینشیا سملانا کا ہے یہ دیفرنٹ مارکینشیا کی سپیشیز ہیں جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہیں ساتھ سٹکچر اگر ہم مارکینشیا کی مورفالوجی کو دیکھیں تو اس میں جو فسٹ ون ہم دیکھیں گے وہ اس کا ڈورسل سرفیس ہے اس کا جو آٹا ریجن ہے سٹوڈنٹ یہ دیکھیں یہ آپ کو ایک مارکینشیا کا تھلائٹ سٹکچر نظر آ رہا ہے اس میں جو اوپر والی سائٹ ہے اس کو ڈورسل سائٹ کہتے ہیں اور جو نیچے والی سائٹ ہے اس کو ونٹل سائٹ کہتے ہیں تو اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دیفنیٹلی یہ تھلائٹ گیمیٹو فائٹ ہے اس کا جو گیمیٹو فائٹ سٹکچر ہے وہ تھلس پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کا جو تھلہ سے وہ پروسٹیٹ ہوتا ہے مین زمین پر سائل پر قریب کرتا ہے یہ ڈورسل ونٹل ہوتا ہے مین اس میں ڈورسل ریجن بھی ہوتا ہے اور ونٹل ریجن بھی ہوتا ہے اور اسی طرح یہ کیا ہوتا ہے ڈائیک آٹمس ہوتا ہے مین اس میں جو برانچز ہیں وہ ہمیشہ دو کی شکل میں موجود ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ ہے اور اسی طرح سٹوڈنٹ یہ دیکھیں یہ جو اس طرح کی برانچز کو کیا کہتے ہیں مین ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈائیک آٹمس کہتے ہیں اس کے ساتھ سٹوڈنٹ اس کے ڈورسل ریجن کو مزید دیکھیں تو اس میں ہمیں کچھ میٹ ریب کے میں کچھ شیلو گروو ملیں گے اس طرح اس میں اپیکل نوچز بھی موجود ہوتی ہیں اپیکل نوچز جو ہیں ان کو گروئنگ پوائنٹ کہتے ہیں جہاں سے جو نیو تھلس ہے وہ ریجنیٹ کرتا ہے اس طرح سٹوڈنٹ اس میں آپ کو کچھ پولیگونل ایریاز نظر آئیں گے جس میں چھوٹے چھوٹے کیا ہوں گے پورز ہوں گے اس میں سٹوڈنٹ جو بسیکلی ایئر چیمبر ہیں یہ پریزنٹ ہوں گے وچ انڈر لائنگ دا پولیگونل ایریاز سٹوڈنٹ جو آپ کو پولیگونل ایریاز نظر آئیں گے اس کے نیچے ایئر چیمبر موجود ہوں گے جہاں سے گیسے زکس چینج ہوگی اسی طرح سٹوڈنٹ آپ کو تھیلس کی جو میڈ ریب ہے اس میں آپ کو کچھ گیما کپ نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ جو میڈ ریب کا سٹیکچر ہے تھیلس کا اس میں آپ کو ایک گیما کپ بھی نظر آئے گا اسی طرح سٹوڈنٹ جو سیکس آرگن ہے چاہے ان تھریڈی ہے یا آرچی گونیا ہے وہ آپ کو ڈورسل سرفیس پہ نظر آئیں گے جو اوپر والا حصہ ہے سٹوڈنٹ یہ دیکھیں آپ کو گروئنگ پوائنٹ ہیں کچھ اپیکل نوچز جنہیں کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں اسی طرح کچھ پور ہیں یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح اس میں گیما کپ بھی موجود ہوتا ہے اور کچھ پولیگونل ایریاز بھی موجود ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو اس کا ہے یہ ڈالسل ریچر ہے اور یہ سٹوڈنٹ اس کا ایک تھلائیڈ سٹیکچر تھا جس میں ہم نے گیما کپ کو بھی دیکھا ہے جس میں ہم نے اپیکل نوچز کو دیکھا ہے جس میں ہم نے پولیگونل ایریاز دیکھی ہیں جس میں ایئر چیمبر موجود ہوتے ہیں تو یہ ایک ڈالسل سرفیس کی مورفالوجی ہے اگر ہم جو مورفالوجی دیکھیں وینٹل سرفیس کی تو اس میں جو میجر بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو کچھ سکیل اور ریزائیڈ کا سٹکچر نظر آئے گا ٹھیک ہے جو وینٹل سرفیس پہ موجود ہوں گے یہ دیکھیں یہ کچھ کیا ہیں سکیل ہیں اور ریزائیڈ ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گے سٹوڈنٹ اگر سکیل کی بات کریں تو یہ جتنے بھی سکیل ہوں گے یہ وائولٹ کلر ہوگا ان کا سارے کے سارے سکیل منٹی سیلولر ہوں گے اور یہ جو سکیل ہیں ان کی ارینجمنٹ اس طرح ہوگی کہ یہ ایک رو کی شکل میں موجود ہوں گے دو سے چار جو ڈیفرنٹ روز ہیں سکیل کی آپ کو نظر آئیں گے اسی طرح سٹوڈنٹ جو سکیل ہیں اس میں یہ بیسیکل دو طرح کے ہوتے ہیں جو فسٹ ون ہے وہ اپنڈی کولیٹ ہے اور جو سیکڈ ون ہے وہ اسے سیمپل اور لگولیٹ بھی کہتے ہیں سٹوڈنٹ اگر اپنڈی کولیٹ سکیل کو دیکھیں تو یہ ایسے سکیل ہوتے ہیں جو ہمیشہ انر رو میں موجود ہوتے ہیں اور یہ جو اپنڈی کولیٹ سکیل ہیں یہ میڈ ریپ کے بلکل کلوز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو آپ کو اپنڈی کولیٹ سکیل نظر آ رہے ہیں تو یہ کیا ہے میڈ ریپ کے کیا ہے بلکل کلوز ہے اسی طرح سٹوڈنٹ آپ کو جو سیکڈ ون ہے وہ سیمپل اور لگولیٹ لیو ہے یہ سٹوڈنٹ ایسے لیو ہوتے ہیں جو مارجن ہے تھیلس کا ادھر موجود ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ جو اپنڈی کولیٹ سکیل ہیں اس سے کیا ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو آپ کو سکیل نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے ان کو لگولیٹ سکیل کہتے ہیں یہ ہمیشہ پنڈی کولیٹ لیو سے چھوٹے ہوتے ہیں اسی طرح جو سیکڈ ون ہے سٹوڈنٹ آپ کو اس میں کچھ ریزائیڈ نظر آئیں گے جو فسٹ ون ریزائیڈ ہیں وینٹل سرفس میں وہ سموتھ ریزائیڈ ہیں سٹوڈنٹ یہ جو آپ کو ریزائیڈ نظر آ رہے ہیں ان کو سموتھ والڈ ریزائیڈ کہتے ہیں اور یہ دیفنیٹلی ایک ہیر پین کی طرح ہوتے ہیں بال نوما زاختے ہیں اور سٹوڈنٹ جو سموتھ ریزائیڈ ہیں یہ ایسے ریزائیڈ ہوتے ہیں جو تھیلس کو زمین میں انکرنگ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اسی طرح سٹوڈنٹ جو سیکڈ ون ہے ان کو ٹیوبر کولیٹ ریزائیڈ کہتے ہیں سٹوڈنٹ یہ جو ٹیوبر کولیٹ ریزائیڈ ہیں یہ دیکھیں یہ جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے تو یہ ایسی ریزائیڈ ہوتی ہیں ایک تو یہ ان فولڈنگ سٹکچر ہوتا ہے جس طرح آپ کو پیج میں کچھ فولڈنگ سٹکچر نظر آتے ہیں کسی پیج میں اس طرح کی یہ ریزائیڈ ہوتی ہیں اور سٹوڈنٹ ان کا جو میجر کام ہے وہ یہ ہے فسٹ ون تو یہ سموتھ ریزائیڈ کی طرح تھیلس کو زمین میں انکر کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں لیکن جو ٹیوبرکولیٹ ریزائیڈ کا سیکڈ ون اور موسٹ ایمپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیفرنٹ نیوٹرینٹس کو آرگینک میٹیریل کو اور فوڈ پارٹیکلز کو بھی اوبزارب کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹ بیسیکلی ٹیوبرکولیٹ ریزائیڈ ہیں اب یہ دیکھیں یہ اس کا جو ڈورسل سرفیس ہے ڈورسل سائٹ ہے اوپر والی سائٹ ہے جس میں اپیکل نوچز موجود ہوتی ہیں اسی طرح یہ جو وینٹر سائٹ ہے سٹوڈنٹ وینٹر سائٹ نیچے والی سائٹ ہوتی ہے اور اس میں آپ کو سکیل اور دوسرا سائٹ نظر آئیں گے سٹوڈنٹ اس میں ہم نے کچھ اس کے ڈیفرنٹ سکیل کے بھی بات کی ہے تو اس میں ایک جو سکیل ہیں وہ اپنڈی کولیٹ سکیل ہیں اور دوسرا جو ہم نے پڑے ہیں وہ لیگولیٹ سکیل ہیں یہ دیکھیں یہ جو سکیل ہیں یہ اپنڈی کولیٹ ہیں اور اسی طرح یہ جو سکیل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی کہیں لیگولیٹ سکیل ہیں تو یہ بیسیکلی مارکینشیا کی وینٹرل سرفیس کی مورفالوجی ہے سٹوڈنٹ تو سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بیسیکلی مارکینشیا کے سٹیکچر اور اس کی آوٹر مورفالوجی کو پڑا ہے اس میں ریزائیڈ کی کتنی ٹائپس ہیں اس کا تھیلس کی طرح ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس مارکینشیا کی جو گیمیٹو فائٹ کا انٹرنل سٹیکچر ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا کسی بھی کرفویزن کی صورت میں آپ کومیرس بارکس میں اپنا کوسٹن ٹائپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا آپ کو ریسپونڈ ضرور ملے گا تھینکیو اللہ حافظ موسیقی